ہمارے بھوکا ہے اسلام ایک مسئلہ لکھا ہے اگر یہ مقروع تحریمی نہیں ہے مقروع تنزیح ہے لیکن بتانا مناسب سمجدہ ہوں مقروع تنزیح کا مانا یہ ہوتا ہے کہ گناہ نہیں ہوتا لیکن شریعت کو پساند بھی نہیں لیکن شریعت کو وہ کیا لکھا سیدنا امام حسن نے سیدنا امام حسن ابو حریفہ محمد رومان مصابد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن شریف اپنے حجم کے دواس چھوٹا کر کے چھاپنا شریعت کو پساند نہیں ہے آپ نے دیکھیں اتنے اتنے قرآن آت کا جب دے ہوں تو اسلام کو یہ چھاپا اور اس حیات میں قرآن کو چھاپنا یہ کہ اسلام کو پساند ہے وجہ کیا لکھے امام حسن ابو حریفہ رحمت اللہ عنہ مجھے اس طرح جو چھاکتا ہے مجھے نظر آتا ہے کہ اس کے ہاں قرآن کا وہ عدوہ حدرام یہ جو ہونا چاہئے تھے کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کو بہت چھوٹا کر دیا قرآن شریف کو دیکھنے میں بہت کیا کر دیا کیونکہ آداب قرآن میں لکھا ہے کہ جو شخص قرآن تحریر کرنا چاہے جو شخص قرآن کو تحریر کرنا وہ اس حیات لکھے موٹے لفظوں میں لکھے اور اس حیات پہ لکھے کہ جب وہ تیار ہوتے ایک زخیم قرآن شکھنے بلکہ چھوٹا سا رہتی آپ بلکہ چھوٹا سا تیار نہیں ہونا چاہیے یہ شریعت کو پسند ہے اگر آئین مرنے امام صاحب کے اس فترے کی آگے تشریح کرتی ہے کہ امام صاحب کے یہاں جو مراد ہے یہاں مراد کے راہت تنزیہ ہے اور قرآن تنزیہ گناہ نہیں ہوتا بہر آم اگر کوئی اس طرح چھاپ رہا ہے تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے جو ہمارے خوک آمد رکھتی ہیں آپ بتا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوں نہ چھاپا جائے اسلام اس کو اچھا نہیں جانتا اسلام اس بات کو اچھا نہیں جانتا یہ کہہ سکتے ہیں اس کو گناہگار نہیں کہہ سکتے ہیں اسی طرح جو شخص قرآن شریف کی قرآن شریف کے اوپر سونے کا پانی چڑھنا جاتا ہے کونسی جیس یہ بساوقت اس طرح کے قرآن شریف بعض جگہ پہ موجود بھی ہیں سونے کے پانی چڑھے ہوئے قرآن شریف اسلام میں یہ جائز ہے کیونکہ اس میں قرآن کا عدوی طرح بڑھتا ہے کام نہیں ہوتا تعظیم بڑھتی ہے قرآن کی تعظیم کام نہیں ہوتی اس لیے بھوک آسلام نے اس کو جائز کرا دی ہے آگرہ مسئلہ سمات فرمان اب آگرہ مسئلہ کہ قرآن کی تعلیم کسی کافر کو دینا جائز ہے یا نہ جائز غور کریں آپ قرآن کی تعلیم یا کوتو بے شریعہ کی تعلیم حدیث ہے فکر ہے کسی کافر کو پڑھانا ایک مسلم سکالہ کے لیے جائز ہے ایک نہ جائز امام عظم ابو حریفہ رضی اللہ قرآن نے اس مسئلہ پر اشار کرنا قالا ابو حریفہ رضی اللہ عن او علم النصرانیہ انفقہ والقرآن فرمان میں اسے پسند کرتا ہوں کہ میں ایک کافر کو فیق بھی پڑھاؤں میں ایک کافر کو قرآن کی تعلیم بھی ایک کافر کو کیا شریعت کی کتابیں بھی پڑھاؤں اور قرآن بھی فرمایا میں اس کو پسند کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیوں پسند کرتا ہوں وجہ بیانتی لَأَلَّهُ يَحْتَدِي فرمایا گھنکے نہیں ہمارے اس کو دین پڑھانے سے وہ دین کی طرف رغبت اثر کرتے ہو مسلمانی ہو جائے فرمایا اس لیے سے میں کافر کو پڑھانا بھی پسند کرتا اس لیے سے میں کافر کو پڑھانا بھی پسند کرتا اب کسی پر یہ سوال اور امام صاحب نے فرما دی جب کافر کو پڑھائیں یہ تو کیا کافر پڑھاں آج میں لے سکتا ہے دہلے طالب ہیں میں پڑھاں آج میں لینا ہوتا ہے تو امام صاحب نے فرمایا اگر تو وہ غصر کر کے آیا ہے جب کلاس میں آیا کیا کر کے آیا ہے مجھو نہ غصر اگر وہ غصر کر کے آیا فرمایا میں کس کے لئے قرآن شریف کو پکڑنے کو نہ جائے نہیں سمجھتا بلکہ وہ قرآن شریف آت میں لے سکتا ہے کافر قرآن کو اگر آت میں لینا چاہے تو پہلے کیا کرنا ہوگا غصر کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا سید الرحمن عزیزم ابو علیفہ نے یہی فرمایا اور آپ یاد کریں جب سید ہونا فاروق عزم رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اپنی پہن کے پاس وہ تلاوت کر رہی تھی انہوں نے کہا مجھے بھی دکھائیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے انہوں نے کیا فرمایا تھا جاؤ پہلے غصر کر گیا پھر تیرے ہاتھ میں دوں گی جاؤ پہلے کیا کر گیا اسی لئے ہم کہتے ہیں ہمارے امام عزم ابو علیفہ رضی اللہ عنہ کی پوری دکھ میں فیک اینکی ہوئی کوئی ایک مسئلہ ایسا آپ کسی مائی کے لان کو نہیں ملے گا جو قرآن یا حدیث کے خلاف دکھا گیا یہ اور بات ہے کہ جو آپ کو بتا رہا ہے وہ اس مسئلے کے درائے قرآن و حدیثیں جانتا ہے یا نہیں جانتا اگر جانتا ہے تو ان کا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ایک الگ واس ہے کیونکہ ہر مجھ ضرورت نہیں جب کوئی منکر سامنے ہے کہ یہ مسئلہ بیان کے اس پہ حدیث پیش کرو اس کو اس کو حدیث فکر اینفی سے پیش کر دی جائے گی ہماری فکر اینفی محل عبداللہ جتنے مسائل امام صاحب نے مدبن فرمائے سب کے سب قرآن و حدیث کے این و مطابق ہیں اگر کسی وہبی غیر مقلد کو فکر اینفی میں کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کیا ہو قرآن شریف کے تو اس محبی کو چہہ رہ جائے کہ اس مسئلہ کو نکال کے میدان میں جائے یوں نہ کہے کہ مجھے حدیث نہیں ملی تمہیں حدیثیں آتی ہیں مسئلہ کو لے کے کسی حنفی مفتی کے پاس آ اور اس کو کہ یہ مسئلہ تمہارے محبی میں لکھا ہے اور فرام حدیث اس کے خلاف ہے وہ تجھے پھر بتائے گا یہ حدیث اس کے خلاف ہیں یا کئی حدیث اس کے موافع ہیں کسی مفتی آل زندن کے پاس آنا ہوگا اپنی حقل کو دڑاتا ہے مجھے تو اس پہ کوئی حدیث مل ہی نہیں تجھے تو کیا ملے گا تجھے تو حدیث کمانا ہی نہیں آتا دو سال میں تم شیخ و حدیث پیدا کر دیتے ہو تو آئے گا کیا دو سال ان کے مدرسے میں جاؤ تو شیخ و حدیث کا لکہ مل جاتا ہے ہمارے ہیں بارہ بارہ سال لگتے ہیں تب جا کے منتا شیخ و حدیث منتا ہے تو دو سال والے میں پھر پڑھنا بھی تو ہوتا نہیں آنا پھر شیخ و حدیث کی تو ویسے ہی ملے گا پوچھا جائے تو حدیث اپنے لغت کے پاس کتنی مانے جاتی تو زبان بارا جاتی حدیث اپنی لغوی اعتواز کتنے معنوں پہ بولی جاتی ہے لفظ حدیث یہ لفظ کتنے معنوں پہ بولا جاتا ہے لغت کے لغت تو حدرت کو اس کا اکثر بیلونی ہوتا ہے یہ ہے تمہارے شیخ و حدیث جب ان کی عالت یہ ہے تو تمہیں کیا آتا ہوگا حدیث کی دنیا میں حدیث سیکھنی ہے تو سیدنا امام عاظب ابو علیفہ کے پاس آ امام عاظب ابو علیفہ کی کتب کا بتانہ کر پھر دیکھ امام صاحب نے کس کس سا احادیث سے مسائل کا استخراج بروانا ہے امام صاحب رضی اللہ عنہ ابھی پڑھتے تھے طالب علمی کو دورت آئے آپ ایک محدث کے پاس پڑھ رہتے ہیں آپ کے اصلاح تھے امام صاحب کے چار ہزار مشائل ہیں جن سے آپ نے دین حصل کیا ان میں سے ایک محدث امام صاحب حدیث پڑھ رہتے ہیں تو وہاں محدث کے پاس ایک شخص آتے ہیں کہنے لگے یہ مسئلہ مجھے درکار ہے اس کا جوال دے غالبا امام آمش تھے غالبا تو مجھے یادل سا امام آمش بہت بڑے محدث حضر ہیں امام صاحب کے اصلاحات ہیں حدیث کے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے اس غالب کا جواب میرے پاس نہیں امام آزم ابو علی فرحات اللہ عنہ نے اپنے اصلاحات پاس کی حضور اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے دوں اصلاحات اصلاحات ہوں تو ایسے کہا بلکل اجازت ہے اگر آپ کو آتا ہے تو ان کو جواب دیں اصلاحات ہوں تو ایسے جو واقعی بھی کیلئے لگتا ہو آج شاید کوئی بول پڑے شکر نے ایسے معاملے میں تو اس کو ممکن اکانر دیا جب تجھے زیادہ بات ہے جب میں نے کہہ مجھے بیان تھا اصلاحات نے کیا شکر فرمائی اگر آتا ہے تو بیان کر دو امام صاحب نے مسئلہ بیان کیا اور ایک نی کئی حدیث ہیں اس دلیل کے دور پر بیش کئی حدیث ہیں امام عامش نے کہا آج مجھے پتہ چلا ہے جو حدیث ہیں میں کئی عرصے میں تمہیں پڑھاتا ہوں یاد کر کر کے اے امام عاظم وہ تو تجھے ایک وقت میں ساری کے ساتھ یاد ہوتی ہیں پھر امام عام عامش نے بیوحد سے فقیر نہ تھے صرف حدیث روایت کرتے حدیث پڑھاتے حدیث پڑھاتے حدیث روایت کرتے فقیر نہ مجھ صحیح نہ تھے انہوں نے پتہ امام صاحب کو کیا جب نہ بولا شاہ باز دیتے ہوئے فرما آج علم ہو گیا ہے اے فوق آگ کی جماعت اللہ تم پہ رام فرمائے تم ایک سرجل کی حصیت سے ہو اور جو ہم مہت زین کی جماعت ہیں ہم صرف پنساری کی حصیت سے ہم یہ تو بتا ہے کہ یہ فلا دوائی ہے یہ فلا جڑی اٹھی ہے لیکن ہم یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے کیا کچھ نکل سکتا ہے کس کس بیماری کا راج کیا جا سکتا ہے اے فوق آگ کی جماعت اللہ تم پہ رحم و قرم فرمائے تم مجھے یہ تو بتا ہے یہ بھلا حدیث ہے اس بھلا رابی ہے یہ کیوں جو رواد کی گئی بھلا 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 کیا گیا لیکن اے فوق آگ کی جماعت میں محدث ہونے کے راتے سے اس کی سنف کو جانتا ہوں لیکن جو اس سے فکر کے مسائل سمند استخراج ہوتے ہیں میں اب محدث سین کے جماعت بھی فوق آگ کو سلام کرتی فوق آگ کے کیسے بھای ایمان کے سن لوگ ہیں جو فوق آئے عربہ کے خلاف ہوتے ہیں کس قدر یدیم کے دشوان ہیں جو سنجد اور ایمام ایمام ایمان 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 جبلے بلے جاتے ہیں میرے اور ایمان ایمان نے ایمان 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 بڑھ کے او کیا مثال ہو کہ آپ کے زمانے کی محدثین بھی آپ بھی شاہ بچ جنر ہے اس خور نے کام کھو کہا تم کرتے ہو شریعت میں اور ہم محدثین ہیں ہم تو صرف پنساری ہیں ہے اس کو یہ بھی بتا کہ اس کے اندر کیا کچھ پشیتا ہے کہا بس ہم اسی دلچے میں ہمیں پتا ہے یہ حدیث ہے یہ بطن ہے یہ سند ہے یہ راوی ہے اس کے راوی پہ یوں کا رام ہے فلا راوی پہ یوں جھرا ہے فلا راوی اس طب کے کا ہے فلا راوی اس طب کے کا ہے لیکن ہم وہ کہا اللہ تم پر راو فرمائے تم ان حدیثوں سے مسائل کو استخراج کرتے ہو تم ماہر سرچن کے اسی رسے ہو شریعت میں یہ محدثیم نے حالکہ امام صاحب صاحب ان کے کیا تھے لیکن وہ لوگ انصاف والے تھے عدل انصاف سے کامل تھے وہ شگر تھا اتنے سارے مجمع عام میں جہاں بہت ساروں شگر پہ بیٹھے ہیں در سے حدیث جاری وہ ساری ہے جب دیکھا نا اللہ اس شگر کو واقعی سرا کرتی ہے تو اس طب نے یہ آر اور شرم اسم سے نہ کی بلکہ اپنے شگر کی جو شان تھی وہ سامنے لوگوں پہ بیان کر دی کہ واقعی دوم لوگ ہم سے زیادہ فقیت والے دو کیونکہ کیونکہ عام سے روایت کرتے ہیں تم روایت سے مسائل میں نکال دیتے ہیں اسی طرح کا مسئلہ ابو حریرہ اور سیدنا عبداللہ عباس ان کو یہ عام میں سامنے آیا سیدنا عبداللہ میں روایت کیونکہ محدث ہونے کے ساتھ فقیت صاحبی ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں روایت کرنے والے صاحبی ہیں تو آپ نے ان سے بربوچ چاہتا ابو حریرہ تیرا کام ہے حدیثیں روایت کرنا حدیثوں سے مسائل نکانا یہ ہماری شان ہے آپ نے ہمیں یہ طاقت ہی ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے جو تم نے کہا یہ فلا حدیثیں منصوب ہو چکا ہے یہ فلا حدیثیں جا ہو چکا ہے؟ منصوب ہو چکا ہے اللہ موجودہ زمانے کے جھوٹے اہل حدیثوں کو بھی ہدایت دکا فرمائے یہ جھوٹے ہی ہیں بدبخت ہیں نام رکھا ہے اہل حدیث کام کوئی بھی نہیں کرتے حدیث ہوتا تو جو نام رکھے اہل حدیث ہم حدیث والے ہیں سرکار علیہ السلام کی حدیثیں یہ سارا بیمان ہی کٹھے ہو جائیں ان سب کو اتنی حدیثیں نہیں آتی جتنی صرف امام بخاری کو حدیثیں آتی تھیں اور امام بخاری آئی فون ہمارے امام آزم کے شگرتوں کے شگرت ہے سیدنا امام بخاری حدیث کیا ہے شگرتوں کے کیا ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد امام آزم کے شگرت ہیں اسی طرح امام محمد کے شگرت ہیں امام شاقی امام شاقی رحمت اللہ رہ کے شگرت ہیں امام احمد بن حنبل باستو سے اور امام احمد بن حنبل کے شگرت کون ہے سیدنا امام بخاری اسی طرح دوسرے واسطے سے یہ شگید ہے سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ کا ان کا آگے شگید ہے جس کا نام ہے علی بن مدینی علی بن امام بخاری کے شیوخ میں سے حدیث کے اندر علی بن مدینی بھی امام بخاری کا استاند ہے جو ہمارے امام عاظم ابو حنیفہ کے شگید کا شگید ہے شگید کا کیا ہے تو یہ ہمارے امام عاظم ابو حنیفہ سے حدیث کے اطلاع سے کب تقابل کر سکتے ہیں جب آپ کے شگیرتوں پر اپنے حدیث میں اتنا ملکہ عذاب فرما رکھا ہے فن نے حدیث میں ایم نے حدیث میں اتنا ملکہ دے رکھا کہ ان کو جو سرکار امام آزم کے کیا ہیں کوئی تو شگیرت ہے اور کوئی آپ کے شگیرتوں کے شگیرتوں کام بھی شگیرت ہے امام بخاری رحمہ اللہ امام صاحب کے شگیرتوں کے شگیرتوں کے شگیرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ امام آزم کے خلاف کبھی نہیں بولتے تھے یہ بہی معنی انہوں نے امام صاحب کے خلاف گفت کو شروع کر رکھی ہے مہد کے ساتھ ہی تو امام اعظم کو ہمیشہ شکریہ آدھا کرتے گئے ہیں کہ آپ پر رب کا اتنا احسان تھا کہ حدیث میں آپ نے لوگوں کو سمجھا کے رکھ دی قرآن میں آپ نے بہتر نہ لوکے قرآن کے سمجھ سے وہ مسائل نکھا لے جو شاید قیامت تک آپ کے بعد کوئی مالی کلام نکال سکتا ہی آپ کو رب نے اتنا حلوق سے نوازت تھا اس لئے تو سکار علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک بندہ آئے گا آپ نے پیزہ رہی آتھ میں فرمایتا اگر اس کے زمانے میں علم سرائیہ تک بھی جلتا ہے آسمان میں چند سکارے وہاں تک بھی جلتا جائے فرمایا رب اس بندے کو سرائیہ کیے دے گئے یہ احتاہ فرمایے گا کہ وہ سرائیہ سے ان کو واپس دے گا وہ سرائیہ سے ان کو کیا کرے گا یوکالو لہو ابو حنیفہ فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کو لوگ ابو حنیفہ کے نام سے جانے گے اس کو لوگ کسی نام سے جانے گے کتنا پت پختے وہ شخص جو آج ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں پھپاس کرتا ہے ہے سیدنا امام حضر ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اس مسئلے سے ماضح ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمان سکالر کسی کافر کو دین کی تنیب دینا چاہے تو شرح جائز ہے ہاں جب وہ قرآن آتھ میں لے گا تو کیا کرنا ہوگا اس کو غصر کرنا ہوگا ورنہ قرآن سامنے رہے وہ ہاتھ نہ لگا قرآن کو ہاتھ کوئی مسلمان تعالی نے اس کو بھول لے دوسری صورت یہ ہے آج کے دن سے آخری مسئلہ کتابوں کو کس طرح رکھنے کی ترتیب ہے اوپر نیچے کس مسئلے سے بھی ہمارے اکثر مسلمان و غفلت کا شکار ہیں سیدنا امام حضر ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں بھی مسلمانوں کی رہنویں فرما دیئے افشاد فرمایا جو لغت کی کتابیں ہیں اور علم ناہ کی کتابیں ہیں کونسی لغت کی اور علم ناو انواہ دا یہ دونوں ایک ہی قسم کی چاہیں تو لغت کی کتاب نیچے آج منجد کو نیچے رکھ کے اوپر انکامیہ پر رکھا جا سکتا ہے ملہ جامی کی کتاب جامی کو نیچے ملہ جامی کی کتاب جامی کو نیچے اور لسان اور عرب کو اوپر رکھا جا سکتا ہے یہ دونوں فن جو میں نے کتابوں کے نام لیے ناو اور لغت کے لسان اور عرب لغت کی ہے علامہ علامہ ابن منظور اخری کی رحمت اللہ رکھ اور جو ملہ جامی کتاب جامی کا نام لیے لئے علم ناوی کتاب اس کو نیچے اس کو اوپر اس کو نیچے اس کو اوپر وہ کانے کا یہ دونوں برابر ہیں اپنی عزت کے دوار سے اس طرح ٹھیک ہیں وَتْعَوِرُوْ فَوْقَهُمَا جو علمِ تعبیر کی کتب ہے خواب اتر خواب کی بھی تعبیر لکھی ہیں آئیمان خواب کی تعبیر کے چھے امام ہیں جس طرح فکر کے کتنے مشہور ہوئے بھیر تو زیادہ بھیر تو مشہور چار ہوئے اسی طرح خواب کی تعبیر کے جو مشہور ہوئے آئیمان وہ کتنے ہیں جو انہوں نے کتب لکھی فَنِ تعبیر پر جو کتاب ہیں وہ لغت اور ناف سے ان کا زیادہ دورتا ہے لغت اور ناف نیچے اور فَنِ تعبیر کی کتاب ان کے یوں نہیں کر سکتے کہ علمِ تعبیر کی کتاب نیچے ہو اور لغت یا ناف کی کتاب اوپر ہوئے یہ بھی عطبی ہوگی تیسری بات وَنْ كَلَامُ فَوْقَ ظَالِقِ علمِ کلام علمِ تعبیر کی کتابوں سے اوپر رکھا جائے گا جو علمِ کلام کی کتابیں ہیں وہ علمِ تعبیر کی کتابوں سے اوپر رکھی جائیں گی وَنْ فِقْ فَوْقَ ظَالِقِ علمِ کلام سے اوپر کون سے کتاب آئے گی علمِ فِقْ جتنی بھی فِقْ کی کتاب ہیں یہ تعبیر کی کتابوں کے اوپر علمِ کلام اور علمِ کلام کی کتابوں کے اوپر فِقْ آئیں گی فِقْ کے اوپر کون سے کتابیں آئیں گی احادیثِ مبارکہ اور وہ کتاب جن کے اندر سرکار علیہ السلام کی آپ کے لیکچر منبود ہیں یہ کتابیں فِقْ کی کتابوں سے اوپر آئیں گی اور ان کتابوں کے اوپر پھر تفصیل آئے گی قرآن شیف کی جائے گی تفصیل پھر قرآن شیف کی تفصیل کے اوپر قرآن بچے جائے گا